ہمارا قاضی فائد عیسیٰ کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے الیکشن کمیشن بکا ہوا ہے یہ الیکشن کمیشن بددیانت ہے اس الیکشن کمیشن اور اس قاضی فائد عیسیٰ سے ہمیں کوئی خیر کی توقع نہیں ہے یہ بی ٹیم بنا ہوا ہے یہ قانون اور آئین کے ساتھ کھلوار کر رہا ہے اس نے آئین کے اس آرٹیکل کی وائلیشن کی ہے جس کے اندر لکھ کے دیا گیا ہے کہ وائن نائنٹی ڈیز کے اندر الیکشن پٹیشن کا فیصلہ ہوگا آج پی ٹی آئی کے 176 لوگ پنجاب کے اندر یہ پٹیشن فائل کر چکے ہیں اور اگر یہ فیصلہ قاضی فائد عیسیٰ کی ڈائریکشن پر کروانا ہے اور ان ریٹائر ججز سے کروانا ہے تو یہ ہمیں نامنظور ہے کل کی ہیرنگ کے بعد بھی اور آج خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد بھی ایک بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا قاضی فائد عیسیٰ کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے یہ بی ٹیم بنا ہوا ہے یہ قانون اور آئین کے ساتھ کھلوار کر رہا ہے اس نے آئین کے اس آرٹیکل کی وائلیشن کی ہے جس کے اندر لکھ کے دیا گیا ہے کہ وان نائنٹی ڈیز کے اندر الیکشن پٹیشن کا فیصلہ ہوگا آج پی ٹی آئی کے ایک سو چھہتر لوگ پنجاب کے اندر یہ پٹیشن فائل کر چکے ہیں اور اگر یہ فیصلہ قاضی فائد عیسیٰ کی ڈائریکشن پر کروانا ہے اور ان ریٹائر ججز سے کروانا ہے تو یہ ہمیں نامنظور ہے یہ خان صاحب کا بڑا واضح پیغام ہے کہ ہم آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے ہمیشہ قربانیاں دیتے رہے ہیں اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ کے اندر پانچ ممبر نے یہ لکھ کے دیا ہوا ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ کسی ایسے کیس میں نہ بیٹھے جس کے اندر عمران خان یا اس کی پارٹی پارٹی ہوگی تو وہ اس میں کہیں نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ قاضی فائد عیسیٰ آج بھی خائن ہے آج بھی دل میں بددیانتی رکھتے ہوئے عمران خان کو ہر کیس میں فکس کرنا چاہتا ہے ہمارے نیاز اللہ نیازی صاحب نے کل جو ابجیکشن لیا تھا وہ بالکل ویلڈ ابجیکشن تھا اس کے اوپر کوئی فائنڈنگ دیئے بغیر انہوں نے اس کیس کی آگے پیشی چلائی اور اس کے اندر سسپینڈ کیا آرڈر جو ویل ریزنڈ آرڈر تھا ہائی کورٹ کا اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا استحقاق تھا کہ وہ الیکشن ٹرائبونلز بناتے لیکن الیکشن کمیشن بکا ہوا ہے یہ الیکشن کمیشن بددیانت ہے اس الیکشن کمیشن اور اس قاضی فائد حصہ سے ہمیں کوئی خیر کی توقع نہیں ہے کیوں نے ان معاملات کا سیاسی حل نکلتا آج جناب عمران خان صاحب نے یہ بات بھی کی کہ ایک حقیقی جمہوریت کے لیے عوام کے منڈیٹ کا تحفظ ضروری ہے ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس چاہیے نہیں تو پھر صاف اور شفاف الیکشن کی طرح پھر جانا پڑے گا اگر اگر الیکشن صاف اور شفاف نہیں ہوتے تو پھر پورے پراسس کا کیا فائدہ پھر اتنے بڑے اتنے بڑے ایک خرچے کا کیا فائدہ تو عمران خان صاحب نے آج پھر یہ بات کی ہے کہ کسی بھی صورت وہ نہیں جھکیں گے میں نے تاقیداً ان سے دوسری بار پوچھا ہے پرسوں جو ان سے اڈیالہ میں ملاقات ہوئی اور آج پھر یہ دوسری بار میں نے ان سے پوچھا ہے اور ہر بار ایک جواب دیا ہے میں نے ان سے پوچھا کہ کل جلسہ ہے اسلام آباد میں پاکستانیوں کے لیے اور اپنے نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے عمران خان صاحب نے کہا آزادی حقیقی آزادی اور کہا کہ میری قوم کو میری لوگوں کو کہہ دو کہ عمران خان حقیقی آزادی پر کمپرمائز نہیں کرے گا آج ہزارے میں بھی جلسہ ہے پر دوست بھائی بلکم آج ہزارے میں بھی جلسہ ہے میں نے خاص پوچھا سر صاحب میں نے خاص پوچھا کہ ہزارے وال کے لیے کیا میسج ہے خان صاحب نے کہا ہزارے والوں کو کہہ دو کہ غلامی سے بہتر موت ہے اور پورے پاکستان کو کہہ دو کہ وقت کے یزید کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گا نہ میں جھکوں گا نہ اپنے قوم کو جھکنے دوں گا اور آج ایک بار پھر عمران خان صاحب نے میڈیا سے اندر گفتگو کرتے ہوئے اس تاثر کو رد کیا ہے طریق انصاف میں کوئی گروپ نہیں ہے طریق انصاف میں کوئی بلاک نہیں ہے ایک دو تین میمبران کے کوئی خدشات تھے ان میں سے ایک میمبر دو آج ملے بھی ہیں کچھ اگلے ہفتے مل جائیں گے کوئی ایشو نہیں ہے جماعت کے اندر ڈیفرنس آف اپینین آ سکتا ہے یہ طریق انصاف ہے جو اجازت دیتی ہے ڈیفرنس آف اپینین کی یہ کوئی نون لیگا پیپل پارٹی یا جمعیت علماء اسلام نہیں ہے جہاں ایک خاندان کی بادشاہت ہے یا ہر شخص اپنی رائے دینے میں آزاد ہے لیکن گروپ کوئی نہیں ہے گروپ ایک ہے گروپ کا نام ہے عمران خان گروپ کہانی ختم اور دوسری بات بھی آج انہوں نے مکمل کلیر کی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے وقت کا پتھر رکھ دیا ہے وقت کا پتھر کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو ویٹ کریں جو لوگ طریق انصاف میں واپس آنا چاہتے ہیں جو کسی بھی وجہ سے چھوڑ کے گئے خان صاحب نے کہا یہ فیصلہ میں کروں گا جب میں جیل سے رہا ہو جاؤں گا میں کیس بائی کیس دیکھوں گا نہ سب کو واپس لینا ہے اور نہ سب کو انکار ہے انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے زیادتی ہوئی ہوگی جن پہ تشدد ہوا ہوگا جن پہ تشدد ہوا ہوگا جن کو بچوں کی وجہ سے تھرٹ کیا گیا ہوگا کسی بھی وجہ سے اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تکلیف پہنچی ہے اور وہ مجبوری کے علم میں گئے ہیں پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کو میں اہلیدہ طریقے سے دیکھوں گا اور جن کے سامنے جن کے سامنے فائلیں رکھی گئی ہیں ان کو خان صاحب نے لینا کوئی نہیں ہے تو آخر میں پھر عمران خان صاحب اس بات پہ بہت فکر مند ہے میری بات کہ آخر میں خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ جو مہنگائی کا بم گراہ ہے یہ جو بجٹ میں تباہی پھیری ہے روشنی تو دکھاؤ یہ اندھیری رات کب ختم ہوگی یہ معنی کے مشکلات ہیں معیشت مشکل میں ملک مشکل میں لیکن امید تو بتاؤ کہ ایک سال دو سال تم تو آئے تھے کہ ہم یہ بارہ فیصد مہنگائی کو کم کر کے سنگل دیجٹ میں لائیں گے تم نے چالیس فیصد پہنچا دی اور آج بھی جو تم نے اقسامات کی ہیں اگلے سال یہ ملک اور مقروض ہوگا اور اگلے سال اس سے بھی سخت بجٹ ہوگا عوام کو کہا کہ یہ پیغام دے دو اس سے کہ یہ عوام کے مسائل کے لیے عمران خان کھڑا ہوا ہے عمران خان نے تو یہ نہیں کہا کہ میرے کمرے میں اے سی لگا دو زرداری وارڈ کی طرح زرداری وارڈ بنا دو پورا ایک ان ایک سی بنا دو جیل میں جس میں نواز شریف اور مریم رہے تھے یا زرداری رہتے تھے جائے دیکھیں چکی میں رکھا وہ ہے چکی میں رکھا وہ ہے عمران خان نے کوئی بہانہ کر کے ہسپتال جانے کی بھی نہیں کوشش کی کبھی عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ میرے پلیٹلٹ کم کروا کے مجھے بھی باہر بھیج دو عمران خان اپنی قوم کے لیے کھڑا ہے اور عمران خان وہ یہ یقین ہے کہ اس کی قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے بہت بہت شکریہ کوئی چیز رہتا نہیں گئی شاہن ساتھ ایک ایک میں کیا وہ آئی میں فلان لیتی یا نہیں دیکھیں میں اس کا جواب آپ کو دے دیتا ہوں آئی ایم ایف جو ہے وہ لینڈر آف لاس ریزورٹ ہے آپ کرزہ اس وقت لیتے ہیں آئی ایم ایف سے جب کہیں اور سے کرزہ نہیں ملتا پروگرام یہ دینا ہے کہ یہ کرزے اتارے کیسے جائیں گے کتنے عرصے میں اتارے جائیں گے کرزہ دینے والا تو ہمیشہ سخت شرطیں رکھتا ہے کرزے لینے والی کو سوچنا چاہیے کہ یہ کرزہ میں برداشت بھی کر سکتا ہوں کی نہیں اسلام علیکم ہمارے آئی ایف کے صدر کردی اسپیاک صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا قاضی فائد عیسیٰ کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے الیکشن کمیشن بکا ہوا ہے یہ الیکشن کمیشن بددیانت ہے اس الیکشن کمیشن اور اس قاضی فائد عیسیٰ سے ہمیں کوئی خیر کی توقع نہیں ہے یہ بی ٹیم بنا ہوا ہے یہ قانون اور آئین کے ساتھ کھلوار کر رہا ہے اس نے آئین کے اس آرٹیکل کی وائلیشن کی ہے جس کے اندر لکھ کے دیا گیا ہے کہ وان نائنٹی ڈیز کے اندر الیکشن پٹیشن کا فیصلہ ہوگا آج پی ٹی آئی کے ایک سو چھہتر لوگ پنجاب کے اندر یہ پٹیشن فائل کر چکے ہیں اور اگر یہ فیصلہ قاضی فائد عیسیٰ کی ڈائریکشن پر کروانا ہے اور ان ریٹائر ججیز سے کروانا ہے تو یہ ہمیں نامنظور ہے کل کی ہیرنگ کے بعد بھی اور آج خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد بھی ایک بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا قاضی فائد عیسیٰ کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے یہ بی ٹیم بنا ہوا ہے یہ قانون اور آئین کے ساتھ کھلوار کر رہا ہے اس نے آئین کے اس آرٹیکل کی وائلیشن کی ہے جس کے اندر لکھ کے دیا گیا ہے کہ وان نائنٹی ڈیز کے اندر الیکشن پٹیشن کا فیصلہ ہوگا آج پی ٹی آئی کے ایک سو چھہتر لوگ پنجاب کے اندر یہ پٹیشن فائل کر چکے ہیں اور اگر یہ فیصلہ قاضی فائد عیسیٰ کی ڈائریکشن پر کروانا ہے اور ان ریٹائر ججیز سے کروانا ہے تو یہ ہمیں نامنظور ہے یہ خان صاحب کا بڑا واضح پیغام ہے کہ ہم آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے ہمیشہ قربانیاں دیتے رہے ہیں اور آئیندہ بھی دیتے رہیں گے سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ کے اندر پانچ ممبر نے یہ لکھ کے دیا ہوا ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ کسی ایسے کیس میں نہ بیٹھے جس کے اندر عمران خان یا اس کی پارٹی پارٹی ہوگی تو وہ اس میں کہیں نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ قاضی فائد عیسیٰ آج بھی خائن ہے آج بھی دل میں بددیانتی رکھتے ہوئے عمران خان کو ہر کیس میں فکس کرنا چاہتا ہے ہمارے نیاز اللہ نیازی صاحب نے کل جو ابجیکشن لیا تھا وہ بالکل ویلڈ ابجیکشن تھا اس کے اوپر کوئی فائنڈنگ دیئے بغیر انہوں نے اس کیس کی آگے پیشی چلائی اور اس کے اندر سسپنڈ کیا آرڈر جو ویل ریزنڈ آرڈر تھا ہائی کورٹ کا اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا استحقاق تھا کہ وہ الیکشن ٹرائبونلز بناتے لیکن الیکشن کمیشن بکا ہوا ہے یہ الیکشن کمیشن بددیانت ہے اس الیکشن کمیشن اور اس قاضی فائد عیسیٰ سے ہمیں کوئی خیر کی توقع نہیں ہے شکریہ